بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سربینی جیلین ڈیزائن فارمیشن پرین فارم سے آج میں آپ کا روڈ الائلیمنٹ کا پرگرام کو متعلق بتاؤں گا جس کے اندر آپ کرب اسٹیٹ پورشن کے کوارڈنیٹس اور ان کے آف سیٹس اور کرسٹ کے جتنے ایلیمنٹس ہیں آپ کے پاس ڈیفلنکشن انگل ایسی ٹی ایل ایپیکس پی سی پی ساری کلپولیشن کے مطالق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر یہ آٹو پلٹ والا بٹن بھی ایڈ ہے آپ اس کو ادھر سے کلک کریں گے تو یہ جو آپ کا پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوئے گا جو بھی آف سیٹ آپ نے دیا ہو گیا ہوگا یہ آپ کا آٹو کیٹ کے اندر جا کے پلٹ ہو جائے گا تو ایک بہت ہی یوسفل اور ایزی پروگرام ہے اس کا ڈاؤن لوڈ لک میں ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا اس وائل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ ایک پروگرام ہے اگر آپ اس پروگرام کو یوز کریں گے اپنے روڈ الائنمنٹ کے جو بھی آپ کام زورا رہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کسی قسم کا ایگل پوائنٹ سیول ٹری ڈی پروگرام کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آٹو پلٹ بھی آپ کو کر دے گا اور اس کے اندر پورے کروز کے ایلی میٹس ویڈرہ بھی آ جائیں گے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ پی آئی ڈیٹا انپوڈ یلو سیل کا بنا ہوا ہے جس کے اندر پی آئی ڈیسٹنگ پی آئی ڈیسٹنگ پی آئی ڈیسٹنگ ریڈیس اور ادھر آپ کو پاس سائیڈ کے اوپر ان کے نمبرز ویڈرہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ یلو سیل کے اندر آپ نے ایت سے ڈیٹا جسٹ انپوڈ کرنا ہے اپنے پی آئیز جو بھی آپ کی طرف کا جو پی آئی کا کوارڈنیٹس ایسٹنگ اور اس کے ساتھ اس کے ریڈیس کی ویلیو دے رہی ہے تو یہ آپ کو پاس ساری کلکولیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی نیچے تک اس میں گیارہ پی آئیز تک ہم میں یہ پروگام بنا ہوا میں نے آپ اس کے اندر اور آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر کر سکیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کو پر ادھر ما پاس کرو ایلیمیٹس کا کالم بنا ہوا ہے جس کے اندر ڈیفریکشن انگل ہے اس کے بعد ڈیٹس کا سامنے اسی کرب ڈیٹا کے سامنے جس نمبر کے آپ کی کرب ہوئے گی اس کا ڈیٹا ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا ایپیکس ایم او اور یہ پوری کلکولیشن آپ کی ادھر آٹومیٹکلی ہو جائے گی ون نمبر سے لے کے گیارہ نمبر تک کا پی آئی ڈیٹا جو بھی آپ اس کے اندر انپوٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہ سیٹ پہ دے سکتے ہیں پی سی سٹیشن ان کوارڈنیٹس ہیں اس کے اندر پی سٹیشن آپ کو پاس آٹومیٹکلی ہو جائے گا پی سی اسٹ اور پی سی نارت اسی طریقے سے پی ٹی سٹیشن پی ٹی اسٹ نارت اور بیڑنگ وان اور بیڑنگ ٹو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ادھر کلکولیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو یہ لنک اوپن کر کے سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے تو آپ نے یہ جس یہ یلو سیل جو آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اور باقی کلکولیشن آپ کی اس کے اندر آٹومیٹکلی ہو جائے گی آپ نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا ہمارے پاس آف سیٹس کا کالب بنایا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ نیچے اس کا آف سیڈ لکھا ہے لیفٹ کا آف سیڈ آپ نے منس میں دینا ہے اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اس کا آف سیٹ ہے اس کے بعد اس ٹیشن انٹرویل کے آپ کو کندے کندے میٹر کے اوپر اس کے کوارڈنیٹس رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے ان آف سیٹس کے اوپر آپ کو چاہیے تو یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں آٹو پلاڈ بٹن ہے یہ آٹو پلاڈ بٹن ہم نے در نیچے بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آتے ہیں تو کوارڈنیٹ سینٹر لائن رائٹ آن لیکٹ آف سیٹ کا ٹیبل بنا ہوا ہے پورا یہ آپ کے سامنے پہلے اسٹیشن آ جائیں گے جو بھی آپ اپر سے آف سیٹ دیں گے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ کے کوارڈنیٹس آ جائیں گے آپ کے آف سیٹ دیئے گے آف سیٹ کے اوپر اسی طرح یہ سینٹر لائنڈ کے کوارڈنیٹ سینٹر میں آ جائیں گے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو اس کے رائٹ سیڈ کے کوائڈنیٹ اسی آف سیڈ کے اوپر آ جائیں گے جو کہ آپ نے دیا گیا ہے انہی آڈیز کے سامنے سامنے تو یہ نیچے تک آپ دے سکتے ہیں کافی لمبی شیٹ ہے یہ اینڈ تک بنائی ہوئی ہے میکسیمم سیل اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں اور یہ آپ جب ادھر آتے ہیں جہاں ادھر آپ کا ڈیٹا ختم ہوئے گا تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے پاس اینڈ کے ہیں آپ تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد جب ڈیٹا ہو جائے گا تو وہ ڈیٹا آپ کے پاس ادھر آ جائے گا انہیں تو آپ نے یہ اس طرح یہ شیٹ میں ورکنگ کرنی ہے ساری اس کے اندر آف سیٹ وغیرہ جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ رائٹ سائیڈ پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لیا اوٹ پلان ایکسل کے اندر بنایا ہے یہ آپ کے ڈیٹے کے ساپ سے بنایا ہے جو بھی آپ ادھر سے ڈیٹا دیں گے اس کی وغیرہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کوئی یا کوئی ریڈیس ادھر سے آپ کا اوٹ ہوئے گا وہ ادھر سے آپ کو بتا دے گا یہ اٹوکیٹ کے اوپر پلات ہوا ہوا ہے ہمارے پاس اور دوسری نمبر کے اوپر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ایکسل کے اوپر یہ ہمارے پاس ایکسل کے اندر پلات ہوا ہے یہ بھی سیم تو سیم ایسے ہی ورکنگ کرے گا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی متعلق بتا دیتا ہوں آپ اوپر آتے ہیں میں آف سیٹ کے اوپر اس سکیچ کو میں اوپر رکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ آف سیٹ ہمارے پاس ادھر دیئے گئے ہیں اس سے میں جو بھی آف سیٹ چینج کروں گا لیفٹ آنڈ سیٹ کو اوپر مینس ہینڈڈ کا آف سیٹ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اوپر سے اس کی لینڈ چینج ہوگی ہے مینس ٹو ہینڈڈ کا آف سیٹ دوں گا تو یہ اسی طریقے سے لینڈ اس کی اوپر جاتی جائے گی اسی طریقے سے رائٹ آنڈ سیٹ کے اوپر بھی جو بھی آف سیٹ آپ انٹر کریں گے تو وہ اس سے سکیچ کے اوپر بھی آپ کو ایکسل کے پلان کے اوپر بھی وہ چینج ہو جائے گا اور اس سے وہ آپ کو پتا چاہ جائے گا اگر کوئی کوارڈنیٹس اگر آپ کے غلط آ رہے یا کوئی ڈیٹا انپوٹ بھی غلط ہے تو وہ آپ کو اس سے کلیر کٹ پتا لگ سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ ایک ہمارا اس کی بیسک انفرمیشن میں نے ابھی آپ کو دیئی ہے آگے ہم اس کے مطالق ڈیٹا انپوٹ کے مطالق بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ اس کے اوپر کیسے ڈیٹا انپوٹ آپ کر سکتے ہیں اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر دے دوں گا آپ نیچے دیکھیں گے تو سیکنڈ نمبر شیٹ کے اوپر انپوٹ ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ ایک فارم ایٹ پی آئی کا پلان جو ہمارے پاس روڈ alignment کا ہے تو وہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم کو سانا نہ کرنا پڑے ادھر سے آپ دیکھ کے اس کے اندر بھی انپوٹ کر سکتے ہیں فارم ایٹ کے طور کے اوپر تو آپ نے پہلا ہے بی اوپی بیننگ آف سیشن دینا ہے اس کو پی آئی وان تو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور الیون کے اوپر آپ نے اینڈ آف پرجیکٹ ای اوپی جو آپ کا ہے تو وہ آپ نے ادھر سے انپوٹ کرنا ہے اس دیٹے کے اندر تو یہ آپ کا پینل ہو جائے گا اس سے اگر ہمارے پاس ہے کروڈ ڈیٹا کی یہ کلکولیشن شیٹس ہے اس کے اندر آپ نے کوئی چیننگ نہیں کرنی یا اس کی کوئی فارمولے وغیرہ لگے ہیں میں یہ شیٹ بلکل اوپن ہوئے گی اس کے اندر پوری اس کے کلکولیشن وغیرہ ہوئی ہوئی ہیں آپ ان کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے فارمولا وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر خود بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ بنا دیں گے لاز شیٹ ہمار پاس کی ہے کی کلکولیشن ساری اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے بیک کلکولیشن شیٹ ہے یہ تو آپ نے اس کو بھی مجھے نہیں کرنا اور اس کے ساتھ بھی کوئی چھڑک چھڑ نہیں کرنی آپ نے جس بتا سے جو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سی وحس کر کے اس کے اندر کام کرنا ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ پوری شیٹ یہ در سے اوپن ہے یہ بسکلی ویزول بسک کا پروگرام سارا ہے تو یہ اس کسی اس پرگرام نے ورکنگ کرنی ہے سارا کوئی تو یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم انپوٹ ڈیٹا کے اوپر یلو سیل میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے ایدر سے میں اس کا ڈیٹا ایریز کر دیتا ہوں اور تو آپ دیکھیں گے یہ پوری پوری کلکلوشن شیٹ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ڈیوائیڈ اور یا آگیا گیا تو آپ نے ڈیٹا انپوٹ کیسے کرنا ہے اس کے مطالق میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس روڈ کا ہاریزنٹر کا ڈیٹا ہے جس کے اندر آپ جیدے سے اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا سٹیشن اور اس کی اسٹنگ نارسنگ دینی ہے اور اس کے بعد اس کی جو پی آئی کا ڈیٹا ہے اس کے اندر سے اسٹنگ نارسنگ اور ریڈیس آپ نے انپوٹ کرتے جانا ہے جیدہ تک آپ کے پاس اینڈ نہیں ہو جاتا گیارہ نمبر کی پی آئی تک جو بھی ڈیٹا ہے وہ کریں گے تو اسی طرح ہم اس کے اوپر آتے ہیں تو اسے ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ادھر جو اس چارٹ ہے یلو سیل ہے ان کے اوپر آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تو پہلا جو ہمارے پاس آئے گا ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ پہلا سیل ادھر اس میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس بی او پی بیگننگ آف پورجیکٹ ہے سب سے اوپر آپ نے ادھر زیرو زیرو آر ڈی اپنے بیگننگ آف پورجیکٹ کی دے دینی ہے زیرو ہے جس بھی آپ پورجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اسٹنگ کی ویڈیو دینی ہے اس کے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کی پی آئی کی یا بیگننگ آف پورجیکٹ کی نارتنگ دے دینی ہے پہلے پوائنٹ کے اندر آپ نے ریڈیس نہیں دینا اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ اگلی اپنی پی آئی ون کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کی ویلیو کو اس ویلو سیل کے اندر کرو نمبر ون کے اندر آپ نے دس انپوٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کرو کا جو ریڈیس ہے سیون ففٹی وہ آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر کے اوپر نیکسٹ پی آئی آپ کے پاس جو آ رہی ہے اس کی آپ نے پہلے اسٹنگ انپوٹ کرنی ہے اس کے بعد نارتنگ کی ویلیو جو آپ کا پاس کروڈیٹے کو پر آ رہی ہوگی وہ آپ نے دس انپوٹ کر دینا اور آخر میں اس کا ریڈیس ون تھاؤزنڈ جو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ پی آئی آپ نے اسی طریقے سینٹو سیم یہ پراسس کرتا جانا ہے آپ نے پہلے اسٹنگ کی ویلیو دینی ہوئی ہے اس کے بعد نارڈنگ کی دینی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے ریڈیس کو انپوٹ کرتے جانا ہے اور آگے جتنا الیون نمبر پی آئی تک آپ اس کے اندر ڈیٹا اسی طریقے سے فیڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی وغیرہ ساری ہو جائیں گے آپ نے ادھر یلو سیل کے اندر جو آپ نے نظر آ رہے ہیں جی در میں انپوٹ کرتا جا رہا ہوں اسی پی آئی کے سامنے آپ نے انہی نمبر کے ساپ سے آپ نے یہ ڈیٹا اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک والے بٹن کو ابھی آپ کلک کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سمپل طریقے کا پروغام ہے گا آپ نے اس کے اندر جس یہی والا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ڈیٹا کسی قسم کا نہیں دینا یہ آپ سمجھ لیں یہ آپ کا ایٹ ایٹی پی کلکولیٹر پروغامر یا ایف ایک سیون فٹی جو آپ کا پروغامر ہے یہ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ورکنگ کرے گا ایکسل کے اندر تو آپ نے اسی طریقے سے اپنا پی آئی کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ نے ادھر انپوٹ کرتے جانا ہے اینڈ تک جو بھی آپ کا پاس ڈیٹا آ رہا ہے میں اس کی ڈیٹیل ورکن کلک کر کے کہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم کا سامدھا نہ کرنا پڑے تو آپ نے اسی طریقے سے سب سے اوپر آپ نے اس کا اسٹشن دینا ہے اس کے بعد اس کی اسٹن ڈیٹ آئی جو بھی آپ کا آ رہا ہے وہ آپ کینے اس کا ڈیٹا اسی طریقے سے دیتا جانا ہے اسٹن پہلے لویو انٹر کرنی ہے اس کے بعد اس کی گنار tutaj کو آپ نے انٹر کر دینا ہے ابھی آپ بلالس پہ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارا پاس ten number کے اوپر end of project ایو پی آگیا ہے تو آپ نے اس کی نارسنگ کی ویلیو اور اسٹنگ کی ویلیو دے دینا ہے اور ریڈیس کے اوپر آپ نے zero کر دینا ہے انہی سے ہمارا پاس ہی ہے eleven پی ای نہیں ہے تو آپ نے ادھر zero 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 کر دینا ہے آپ zero جزا تک آپ three curves کا بھی کر سکتے ہیں آپ نے minimum اس کے اندر three PIs کا data دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے جب آپ نے data اندرزا انٹر کیا تو اسی ساری calculation automatically ہو گئی ہے اس کے elements اور PCPT point جتنے coordinates تھے سارے کے سارے اس کے اندر calculate ہو گئے ہیں اس کے اندر اس کی back calculation sheet کے اندر اس کے ساری calculations ہوئی ہوئی ہیں ادھر just آپ نے data input کرنا ہے تو یہ ابھی اس data کو آپ اپنے rank کے سافر سے check بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ادھر آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر آپ جیسے جیسے data کرتے جائیں گے تو elements اور PCPT point کیسے change ہوئے گے سب سے پہلے آپ نے اسٹر اسٹنگ پی آئی ون کے ہم نے اسٹنگ nursing radius دیا اس کے بعد تیسرے نمبر کو پر جب ہم نے minimum curve دی اس کی اسٹی nursing کی value تو یہ ہماری calculation ہوئے گی ہم نے minimum جو ہم calculation کر سکتے ہیں وہ ہم اس کے اندر پی آئی اس کو پر کر سکتے ہیں کہ start station پی آئی ون اور پی آئی ٹو کا data enter کرنے کے بعد اس طرح باقی جس طرح آپ اس کا data enter کرتے جائیں گے جو اس بھی curve آپ کے پاس four number curves ہیں five numbers of curve ہیں جدھر تک بھی curves ہیں آپ نے وہی data enter کرنا ہے تو آگے اس کی calculation اسی طریقے سے ہوتی جائے گی اور جدھر اگر آپ کے پاس four کے بعد نیچے سیل نہیں ہے کوئی یا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کا zero zero کر دینا ہے یا اس کو خالی چھوڑ دینا ہے اسی طریقے سے ابھی آپ نیچے آ جائیں یہ ہمارے پاس دیکھیں offset کا پرویاب تھا data کو پٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے left hand اور right hand side کے جو بھی coordinate جتنے بھی requirement distance پر آپ کو چاہیے ہیں آپ ہی در سے اس کو enter کریں گے تو نیچے آپ کے coordinate center line کے علاوہ right left side کے automatically coordinates جو آپ کے requirements سے ہے آپ کی left side کے ساہ آپ میں minus sign کے ساتھ دینے اور right side کے آپ نے جسٹ اس کے coordinate سیتے سے لکھ دینے without minus sign کے تو آپ جو بھی جسے coordinate سے دے جائیں گے نیچے اس کا data automatically change ہوتا جائے گا جس میں offset کے اوپر آپ نے آپ کو اپنے coordinates requires ہے تو آپ اسی طرح اس کو کر لینا ہے coordinate اس کے بنا لینے اور copy کر کے اس کو change کر دینا ہے اسی طرح start rd جو آپ اپنے اوپر start rd دی گئی ہوگی ادھر وہی rd آپ کے پاس آئے گی ادھر سے اگر آپ rd suppose میں two plus six hundred یا five hundred کر دیتا ہوں تو وہ rd نیچے میرے پاس automatically ادھر سے change ہو جائے گی اور نیچے اس کے offset جو اسٹیشن interval ہوئے گا وہ automatically نیچے سے change ہو جائے گا آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر آپ نے just ادھر سے اسٹیشن interval جو جو ان سے بھی requirement ہے ایک میٹر کے اوپر دو میٹر وہ آپ نے اسٹیشن interval اوپر کرنا ہے اور باقی data آپ کا automatically change ہو جائے گا آپ کو کوئی مزید rd special دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ادھر میں وہی ضرور ڈی کر دیتا ہوں جو کہ ہمارے original plan کے ساپ سے تھی تو آپ اب یہ اس کے inputs کی متعلق maximum حد تک یہ آپ کو ساری چیزیں clear ہو گئی ہیں اس کے اندر آپ نے offset کیسے دینے ہے اس کا station interval کیسے دینا ہے اور اپنا data کیسے input کرنا ہے آپ یہ data input کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ہر چیز ساری automatically complete یہ calculate کر دے گا ایسی طرح آپ نے ادھر سے auto plot کا section ہے جو button ہے اس کو میں ادھر سے copy کر کے اس کے ساتھ ادھر راہ دیتا ہوں تاکہ ہمیں ادھر سے click کر کے اور اس کے offset وزارہ ہم autocad کے اوپر جو plot کرنا چاہتے ہیں وہ ایزی طریقے سے plot ہو جائے اور ہم اس کو check بھی کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے left aft side or right aft side ten ten meter کے ہیں اور station interval fifty کا ہے تو ادھر سے میں نے button کو click کرنا ہے تو آپ کے سامنے autocad کی جو file ہوئے گی وہ automatically open ہو جائے گی وہ اور اس کے سامنے ہونے کے بعد یہ ساری center line right or left side کے جو coordinates ہوئیں گے وہ آپ کے ادھر سے لگ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے left side والے coordinates offset کو آپ change کرتے ہیں twenty five feet کے اوپر right side کے بھی twenty five feet کے اوپر اور ادھر سے آپ نے just auto plot کو آپ ادھر سے button کو آپ دوبارہ press کر دے اور autocad کو اس کی window کو آپ open کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے جو offset twenty five feet کے اوپر یا meter کے اوپر ہم نے لگائے تھے وہ ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ کے offset اسی طرح آپ اپنے road کی center line اور اس کے جو بھی alignment ہے آپ کی وہ آپ ادھر سے offset دے کے پوری کے پوری alignment اس کی drag کر سکتے ہیں آپ نے offset اس کے step by step دینے اور اس کے بعد auto plot کرتے جانا ہے تو آپ کی جو ایک window جو autocad کی open ہوئی ہے اسی window کے اندر یہ سارے offset آپ کے ادھر سے automatically لگتے جائیں گے تو یہ اس کا plan بھی بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد ان کے coordinates کو ادھر سے cross check بھی کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی ادھر سے offset دینا چاہیں گے آپ کے ادھر excel کی جو sheet بنی ہوئی ہے sketch بنی ہوئی ہے اس کو بھی change ہوئے گا اور نیچے AutoCAD والی file کے اندر بھی یہ change ہوتا جائے گا یہ AutoCAD والی جو file یہ میں نے اس کی setting کی ہوئی ہے یہ AutoCAD two thousand twenty one کی اوپر کی ہوئی ہے اس کی setting کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ آپ اس setting کو کیسے کر سکتے ہیں اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں رہا ہے AutoCAD two thousand twenty one تو آپ اس کی setting کسی بھی AutoCAD کے version میں کر سکتے ہیں two thousand سے لے کے two thousand twenty one تک تو آپ نے AutoCAD والے button کے اوپر right click کرنا ہے اور against macro والے option کو آپ لے دیسے select کر لینا ہے آپ کا سامنے micro کو جو window ہوئے گی وہ اپن ہو جائے گی ادھر سے آپ نے اس میں edit کرنا ہے edit کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ AutoCAD کو پر جو میں نے macro بنائی ہوئی ہے اس کا data آ جائے گا سارا آپ نے اس کو ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا اوپر آپ نے tools کے اندر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے references کو آپ نے click کریں گے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے window open ہو جائے گی جس کے اندر AutoCAD two thousand twenty one select ہوا ہوا ہے تو آپ کے system کے اندر جو انسا بھی AutoCAD نے install ہوا ہوا ہے two thousand سے لے کے two thousand twenty one تک تو اس کی آپ نے ادھر سے library کی file کو ادھر سے search کر کے select کرنا ہے جیسے two thousand twelve میرے پر install ہوا ہوا ہے اس کی library کو ادھر سے check-in کر دینا ہے اور check-in کرنے کے بعد اس کو okay کر کر دینا ہے رو کے کرنے کے بعد save کر دینا اوپر سے اس window کو آپ نے دست com loose کرดینا ہے آپ close کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ادھر AutoCAD HER shadow when آپ نے اسی طریقے سے اس کے جو بھی فارمیٹ آپ نے اٹو پلاٹ کے اوپر چینج کرنا ہے اٹو کیٹ گا وہ آپ ادھر سے اس کے اوپر جو میں نے طریقہ اکار آپ کو بتایا گا پچھے اس میکروعلی جناد آپ کےppo پڑ Jews مائک رو والا آپ کا اندر جانے اور ادھرس اپنا اٹو کیٹ کا جو آپ کے sistema کے اندر سٹال ہے اس کو آپ نے اس کی لائی بریری کوranی کو کلک کر دے رکھے اور اس کو so naищ کرب کر دینا ہے کرنے کے بعد سیو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آrole کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آٹوکیٹ کی ونڈو اوپن ہو جائے کرے گی تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ساری پلاٹنگ کی ہے پہلے ٹو تھوزن ٹوئنٹی وان کی اوپر اور اس کے بعد اس کا سسٹم کو میں نے چینج کر کے اس کی لائبری کو فارمیڈ کو ٹو تھوزن ٹوائل کے اوپر بھی تو یہ دونوں ورجن کے اندر پورا کام کر رہا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ فائل کو آپ نے یوز کر سکتے ہیں بہت یوزفل فائل ہے میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنا سارا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کے اندر آپ کو اور بھی کاف ساری انفارمیٹیوز ملیں گی جن کو دیکھ کر کے آپ اپنا کاف سارا فیلڈ ورک بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے چینل کو سارا فیلڈ ورک بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں